اسلام علیکم میں ہوں ماروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچنوید ماروخ راجبود آج ہم بنائیں گے ایک زبردست سی چائے بلکل نئے انداز کے ساتھ نئے طریقے سے اتنی زبردست چائے اور اتنا اس کا خوبصورت کلر آئے گا کہ جو لوگ چائے نہیں پیتے ہیں وہ بھی پینے پہ مجبور ہو جائیں گے اتنی زبردست یہ چائے بن کر ریڈی ہوگی آپ کو اس ریسیپی کو ایک دفعہ ازمانہ ہوگا مجھے امید ہے اور میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی چائے بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک ساس پین لے لینا ہے ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ کھانے کے چینی آپ اپنے حساب سے اس میں چینی ایڈ کر سکتے ہیں میں دو کپ چائے بنا رہی ہوں تو میں نے اس میں دو چمچ چینی کے شامل کر دیا ہیں اب میڈیم سے لو فلیم پہ ہم نے چینی کو کیراملائز کرنا ہے ہم نے اس کو چمچ کے ساتھ ہلاتے جانا ہے ہم نے اس کو ڈارک کلر نہیں دینا ہے اگر ہم چینی کو ذرا سا ڈارک کلر میں کیراملائز کریں گے تو چائے ہماری کڑوی ہو جائے گی ہم نے میڈیم سے لو فلیم پہ اس کو ہلکی آنچ پہ ہی تھوڑا سا پکانا ہے یہ دیکھیں جب چینی ڈیزولو ہو جائے اور خوبصورت سا کلر آ جائے ڈارک کلر نہیں لینا ہم نے نیچرل کلر اس کا لینا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست سا اس کا کلر آیا ہے اس کو ہم نے چمچ کے ساتھ ہلاتے ہوئے اچھے طرح سے کیراملائز کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کا کلر لانا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ پانی جب پانی ڈالیں گے تو چینی ہماری اکٹی ہو جائے گی آپ نے گبرانا نہیں ہے آپ نے اس کو لو فلیم پہ ہی چمچ کے ساتھ ہلاتے جانا ہے جب پانی گرم ہو جائے گا تو یہ چینی جو ہے اس کا کیراملائز کیا ہوا تھا یہ بھی اس میں ڈیزولف ہو جائے گا اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اب کوئی بھی اس میں گلٹی وغیرہ نہیں ہے بلکل ہو چکا ہے میلٹ یہ اب اس میں ہم فل فیٹ ملک شامل کریں گے دو کپ اس کو تھوڑا سا ہم گرم کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس طرح سے ہلاتے جائیں گے ابھی ہم نے پتی اس میں شامل نہیں کی ہے اور دیکھیں اس کا کلر کتنا لائٹ سا خوبصورت سا آیا ہے اب اس میں جالیں گے ہم دو عدد ہری الائچی اور ایک عدد دارچینی کا سٹک اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے دو چائے کے چمچ چائے کے اب اس کو ہم پکائیں گے یہ دیکھیں چائے ہماری پکنا سٹارٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو اس پاوے کی مدد سے تھوڑا سا پھینٹ لیں گے آپ شاپ سے بھی اکثر دیکھتے ہیں جب چائے بنتی ہے تو وہ بھی اسی طرح سے اس کو پھینٹتے ہیں اس سے اس کا ٹیکسچر بہت ہی زبردست آتا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت اچھا آتا ہے ہم نے اس طرح سے اس کو ہلاتے ہوئے پکاتے جانا ہے تقریباً تین سے چار منٹ فلیم ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے زیادہ ہائی نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا کتنا زبردست سا کلر آ رہا ہے آج کل ویدرز بھی چینج ہو رہا ہے اور آپ یہ چائے بنائیں اور آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی دارچینی بہت ہی ہیلدی ہوتی ہے صحت کے لئے بھی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس کا یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آئے گا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینج کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا آپ اس کو چھنی سے چھان لیں گے اور ایک کپ میں ہم ٹرانسفر کر دیں گے زبردست سی کڑک چائے ہماری ریڈی ہے مزید اچھی اچھی ریسپی کے لئے میرے چینج کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اور چائے کو انجوائے کیجئے اللہ حافظ